بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے مطلب پہلے آپ میٹھا کھانے میں زیادہ مشکل نہیں ہوتی کوئی لوگ کہتے ہیں پہلے میٹھا کھانے بعد میٹھا کھانے لیکن جتی بھی آپ کو میٹھا کھانے سے وہ جاتی نہیں ہے تو پہلے اچھا اچھا ہو جائیں تیار ہو جائیں پھر بری خبریں بھی سنائی دیں گے وہ تو سنتے ہی رہتے ہیں اچھے خبریں یہ ہے کہ ہماری ملکی معیشیت ڈے بائی ڈے امپروف کر رہی ہے الحمدللہ حالکہ سیاستدانوں کی پولٹیکل پارٹیوں کی ان لوگوں کی پوری کوشش ہے مدد پوری کوشش ہے کہ یہ نہ کریں لیکن وہ اللہ بھی ہے نا اس گریب امام کا تو ہماری معیشیت ترقی کر رہی ہے انفلیشن کم ہو رہا ہے اس میں ان کا کوئی کام نہیں ہے لیکن انفلیشن کم ہو رہا ہے اور انٹرس ریٹ کم کیا ہے بہت اچھی بات اور مزید دو تین اور کم ہو جائے گا تو اینڈ آف دیس آواز ہے کہ پندرہ پرسند تک آ جائے گا جس سے کہ بہت اچھی بات یہ ہوگی کہ اب تک لوگ پیسے سمایدار جو پیسے رکھے انٹرس سوٹ کھا رہے تھے اب اور جو بزنس میں بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ بورنگ نہیں کر رہے تھے کیونکہ تئیس پچیس چپیس پرسند پر کون بزنس کرے گا کسی بزنس پر انکم ہی نہیں ہے ہم کو پتا ہے تو مشکل تھے پندرہ بیس پرسند پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بینک کو ہی دے دو تو بینک کے لئے کام کریں گا تو کام ہی نہیں تھا مارکٹ میں آپ کو دیکھ رہے ہوں گے بہت سارے فلیڈز بن کے تیار ہیں بک رہے نہیں ہیں دکانیں ہیں گاڑیاں کھڑی ہیں شروعوں پر یہ سب بکنی شروع ہو رہی ہیں کچھ ہو گئی ہیں کچھ ہو رہی ہیں پانچ ہزار والے نوٹ جو مارکٹریں غائب تھے اس سے جب سے یہ اطلاع آئی ہے کہ کنسی چینج ہو رہی ہے بہت تین سے مارکٹ میں آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے پیٹول بھی سستہ ہوا ہے اور سستہ ہونے جا رہا ہے اور آواز ہے کہ آئی پی پیس کے خلاف بھی کوئی بہت بڑی کاروائی ہونے والی ہے اس کے بعد بجلی کے بل اس سال کے آخر تک کوئی ریلیکس سیشن آپ کو ملے گی اس میں جو ہے گھریب عام کے لیے کوئی ریلیکس ملے گا اب آجے کچھ بری خبروں کی طرف بری خبر میں بھی اچھی خبر چھپی ہوئی ہے یہ میں بتاؤں آپ کو دوننے والے کو ملے گا ملک میں ایمجنسی کی آوازیں ہیں جی ہاں ملک میں ایمجنسی کی آوازیں ہیں لیکن یہ ایمجنسی مالیاتی ایمجنسی کے نام پہ آ رہی ہے آپ کو پتہ ہوگا خبریں آ رہی ہوں گی مختلف ہم نے بھی دی سب نے دی کہ ایم ایف کے اکتوبر تک کے شروع میں پاکستان کا کوئی ذکر نہیں تھا کہ پاکستان کو جو ایک کیس آ جو خدا کرے یہ آخری لون ملنا تھا وہ نہیں مل رہا تو اب پتہ لگا ہے کہ نہ اکتوبر اسی مہینے اس کی ایجنڈے میں رکھ دیا گیا اور اب بس یہ ملنے والا ہے اس کے اگینس جو ایکید دیانیاں پاکستان کے معاشی لوگوں نے کچھ باہر بیٹھے بڑے ہی جینئس پاکستانی معاشی ہیں جو مختلف بینکوں میں خدمت انجام دے رہے ہیں اس میں ان کا بھی ہاتھ ہے کچھ یہاں کیا ہاتھ ہے کچھ فاننس منسٹر کا کچھ اور اسٹیٹ کے لوگوں کا انہوں نے مل جل کے کچھ سخت اقدامات لیے ہیں جس کی وجہ سے جو آئی ایم ایف اے شورٹ فال پڑھا تھا پیسے کا تو گارنٹی دیئے جی ہم اس طرح سے پیسہ نکال کے دیں گے اور وہ بالکل ٹھیک ہے انہوں نے بھی مان لیا کب سے کہہ رہے تھے لیکن کر رہے نہیں تھے نمبر ون یہ ایمالتی ایمجنسی لگا کے جو نون فائلر ہے جو کہ ایکچول فائلر ہے جن کے کروڑوں روپے کی آمدنین ناظرہ کے اس سے موجود ہے ریکارڈ پہ جو کہ کاغذوں میں پڑھی ہوئے جیسے میرے سامنے یہ کاغذ پڑھے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے سامنے کئی عرصے سے پڑھی ہوئے لیکن اس پہ کاروائی نہیں کر رہے ہیں کبھی یہ روک دیتا ہے کبھی وہ روک جاتا ہے کبھی ڈر جاتا ہے کبھی بزنسمن کبھی چیمبرز کو بزنس کو ان کے بڑوں کو بھی پرائیوٹ این کنفیڈنسی ان کو اعتماد میں رہ لیا ان کو کنفیڈنس بھی لے لیا ہے کہ ہم یہ کریں گے اور ان کی رضا مندی بھی وہ ہے وہ چپ چاپ دکھانے کو شور کریں گے لیکن وہ بھی راضی ہیں ملک کے عظیم طرف مفاد میں تو نون فائلر جی ایلین بننے جا رہے ہیں ایلین بولے تو جیسے کوئی گھر ملکی ادھر سے آجا ہے غیر ملکی سیارہ کا آدمی آجائیں مریخ کے لوگ آجائیں مریخ کے لوگ ہوں گے نا اکثر لوگ بولتے ہیں ہم کبھی بھولتے ہیں کوئی لوگ کہ مریخ کے لگتے ہیں آپ تو ایسا ہی ہو جائے گا وہ بھی اس کی اس پہ زندگی تنگ کر دی جائے گی ان پہ نہیں غریب ہو جن کی پانچ لاکھ سے سال کی کم تنگ خواہ اچھا لکھ سے میں ذکر نہیں کر رہا میں ذکر کر رہا ہوں جو کروڑوں سال کی کماتے ہیں اور اس ملک کو کچھ نہیں دیتے اور وہ سمجھتے کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے یا دس بھی ہزار روپے دے دیتے ہیں یا نل کا فائل کر دیتے ہیں کہ بھئی ہماری انکم نہیں ہے اور ان کے اخراجات دیکھیں ان کے گھر جا کے دیکھیں تو شہانہ گھر ان کے گھر میں ہر بچے کے پاس آئی فون ان کی بیگمات کے پاس بھی گاڑی ان کے پاس بھی گھر میں تین تین چار گھاڑیاں کھڑی ہیں بجلی کے بل لاکھوں کے آ رہے ہیں ٹیل فون کے بل آ رہے ہیں ہر چیز اسکولوں کی فیس ان کے بچوں کی لاکھوں میں ہیں یہ سب چیز ناظرہ میں ہیں بھائی اب اب یہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ آپ آپ کتنی ٹریولنگ کر رہے ہیں سال میں آپ کی کتنی آہ انٹرلر ٹریولنگ ہے کتنی فال ٹریول ہر چیز آپ کی موجود ہے اس طرح جس طرح میرے ہاتھ میں یہ پیپر ہے اب کوئی بے کوف ہوگا وہ ہی آنکھیں بن کر کے وہ نہیں بلی آتی ہے کبوتر کی طرف تو کبوتر آنکھیں بن کر لیتا ہے کہ وہ بلی بلی نہیں کھانے والی اور بلی کھا جاتی ہے تو آپ کے ساتھ بھی کھچپ ہونے والا ہے تو جو ناظرہ ہیں اور وہ فائلر ہیں ایکٹری تو یہ بہت غربت مانے جو آنے والے دس پہ در بیز دن ہیں اس میں فائلر بن جائیں اور اپنا ٹیکس دے دیں کچھ نہیں ہوگا ونہا پانچ سال قید ایسے مجنسی میں جو ممکنہ طور پر آ رہی ہے ہمارے ذراعہ کے بعد ہے پانچ سال قید اور ملین سو او روپی جرمانہ ہوگا ان لوگوں پہ جو فائلر ایکچول تھے اور فائل نہیں کر رہے تھے اپنے ریٹنز یا اپنے ریٹنز مل کے فائل کر رہے تھے یا اپنے ریٹنز فائل ہی نہیں کر رہے تھے اس کے بعد جو نیکس سرکل ہے وہ وہ ہیں جو فائل تو کر رہے تھے ان کا بن رہا تھا کروڑوں کا اور لاکھوں میں دے رہے تھے تو وہ تو اس کے بعد وہ ان کے گھر کی گھنٹی بجے کی ان کو یہ دکھائے دیں گے جی آپ چار دفعہ لندن گئے دو دفعہ دفعہ ہی گئے چار عمرے کیے یہ آپ نے کیے اور آپ نے جو دکھایا ہے جی آپ کی انکم بھی نہیں سال کی آپ کی تو دس لاکھ روپے آپ سال میں ہیں یہ ٹکٹ ہی آپ کے دو کروڑوں کے ہیں تو ذرا آجائیں ہمارے ساتھ چلیں بیٹھے سیر کریں ان کے بینکوں کے سٹیٹمنٹ بھی سب ایک کلک میں ناظر سے لنک ہے بینکوں کے سٹیٹمنٹ بھی دکھا جائیں گے جی آپ کا نام ہے آپ کے بینک ہے آپ کی کم نی ہے ہاں جی ہے یہ تو میری بی بی کے نام پہ چلو بی 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 کو بھی ملا لو تو بھائی یہ سب کچھ ہونے والا ہے اب اس کے لیے ریڈی ہو جائیں اور یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے یہ کوئی نیا نہیں ہونے والا برابر ملک میں ہی چلے جائیں ہیں ادھر آپ دس لاکھ روپے کی شاپنگ تو مارکٹ میں کریں دکھا ہیں دکانداری پوچھے گا ہیلو اپنے سارٹیفکٹ سے دکھائیں کہ آپ ٹیکس بڑھتے ہیں کہ نہیں یہ پوچھتا ہے اس کی ذمہ داری ہے یہاں کی طرح نہیں کوئی بھی ہو جی دے ہو تر انڈر ٹیبل یہ وہ سب بہت سی کیزے چینج ہونے والی ہیں جس سے ملک کو بہت فائدہ ہوگا ہماری جو ہے انکم ملکی جو انکم ٹیکس اور انکیزوں سے آتی ہے وہ ڈبل سے بھی ٹرپل ہو جائے گی جو فائلر ہیں وہ میینس میں بڑھ جائیں گے یہ سب کا جو اندازہ ہے اللہ گرہ ایسے ہی ہو پھر دکانوں پر ٹیکس جو تھا فک ٹیکس ہر دکانوں پر کرونوں دکانیں ہیں ہمارے ملک میں لاکھ ہو تو ہوں گی وہ ہر ایک سے فک ٹیکس کو کم زیادہ وہ ایک جگہ آگے یہ بات وہاں پہ ہو رہی ہے ان سے آہ وہ بھی آ جائے گی جو آج تک دکان دکان والا دیتا نہیں تھا ایک پانچ سو روپے کیبن والا بھی دے دے ایک پانچ ہزار دیکھ دکان والا پرچون والا بھی دے سکتا ہے نا سال کے دس دار دے سکتا ہے جویلر بھی دے سکتا ہے نا تو بھائی تھوڑا سا حلال کر کے اس ملک کے لئے کھاؤ شکایتیں سب کرتے ہیں کہ جو روڈوں کا حال دیکھو کیا ہے گھڑے پڑے ہوئے ہیں گھڑے تھے ڈککن خواہے ہوئے ہیں ہم سب بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں لیکن جب دینے کو آتا نا ملک کو تو پھر کوئی نہیں دیتا ذرے ٹیکس کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کم از کم ٹریکٹر پہ اور جو دوسری چیزوں پہ لگ رہا ہے کتنا لگاتے ہیں کتنا لگا پاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پہلے نہیں تو یہ کم از کم دوسرے تیسے سرکل میں یہ لوگ بھی آنے والے ہیں تو یہ ایک اچھا ہو جائے گا ملک کو ہم اپنے پہ روپے کھڑے ہوں گے اس چیز سے اور اس سے انفلوشن کم ہوگا مارکن پہ تیزی آئے گی اور خاص طور سے کرنسی چینج ہو رہی ہے جو اس سال کے آخر تک نئی کرنسی آپ کے ہاتھ میں ہوگی انشاءاللہ بلکہ ہو سکتا ہے کہ نومر میں آپ کے ہاتھ میں ہو اور جس دن آپ کے ہاتھ میں آگی اس دن سے ٹیک 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 ٹائم لائن شروع کہ اس دن سے اس دن تک آپ یہ کرنسی جو پرانی ہے وہ آپ یوز کر کے نئی کرنسی لے لیں مارکن میں قابل قبول نہیں ہوگی پہلی ڈیڈ لائن ہوگی دکانوں کی کہ بھئی اس ڈیٹ کے بعد جیسے کہ پچیس نومبر کے بعد یہ دکانوں پہ قابل قبول نہیں ہوگی آپ بینکوں میں آئیں اس کے بعد دکاندار صرف نئی کرنسی لیا کریں گے یہ دنیا کے رول ہے یہ ہوتا ہے ہمارے پروسپلک میں بھی یہ ہوا ہے اس کے بعد ایک نئیت آئی گی بھئی فراہ اکتیت سنبر یا ایکس پائی ڈیٹ کے بعد جہاں یہ کرنسی بینکوں بھی قابل قبول نہیں ہوگی اتنے پرسن جربانے کے ساتھ جمع ہوگی ساتھ ساتھ کیا ہی بھلا ہو کوئی امنسٹری دے دی جائے کہ جن کے پاس بلیک منی پڑی ہے یا کوئی اور پیسے پڑے ہیں وہ آئیں اور جمع کر دیں ٹین پرسن پر ان سے ون ٹائم اگر دے دیں تو اور اچھا ہو جائے گا ایک ایک ساتھ ہی بروسٹ مل جائے گی ہم لوگوں کو بڑا فائدہ ہو جائے گا ان کی بھی وائٹ ہو جائے گی اور ملک کا بھی فائدہ ہو جائے گا اور یہ پیسہ ملک میں لگے گا ٹھیک ہو گیا یہ تو یہ تھی باتیں کچھ اچھی کچھ بری اور آندہ آنے والے دنوں میں جیسے جیسے ہمیں خبر ملے گی آپ میڈیا میں اخباروں میں شاید پریس کانفرنس بھی کریں گے یہ باتیں سن لیں گے اگلے دنوں میں جو میں نے بتائی ہیں اس سے کہیں زیادہ میں نے بہت زیادہ خوفنا کر کے نہیں بتائی لیکن پیار محبت میں سمجھایا ہے سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت ساری خبریں تھی اب آ جاتے ہیں جی نتاشا نشیمے تھی جی ہاں آپ کا پتہ ہے ہم کچھ کیسوں کے پیچھے پڑے میں خاص طور سے جس میں غریب عوام کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے میں نے آپ سے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ نتاشا کے لوائک آہ نتاشا کو اس کے لوائکین نے ماف کر دیا ہے لیکن ہم ماف کرنے والے نہیں ہیں یہ عوام نہیں بھولے گی ہم بھولیں گے نہیں میڈیا نہیں بھولے گی پیسے سے نہیں خریدہ جا سکتا ہر کوئی بکاؤ نہیں ہوتا مانا کہ آج وہ دورے کے بہت سے لوگ بکاؤ ہیں لیکن پھر بھی ہر کوئی بکاؤ نہیں ہوتا سلام ہے اس میڈیکل ریپورٹ بنانے والے پہ سلام ہے آہ سن کے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کے ان لوگوں پہ جن پہ کردونوں کا رشوت کا آہ کیلٹ بھی تھی اور دھمکیوں کی سٹک بھی ہوگی کہ تمہارا ٹرانسور کر کے یہاں بیج دیں گے وہاں بیج دیں گے اس کے باوجود انہوں نے وہ ریپورٹ بنائی جو کی بلکل جائز تھی اور جو اس کے بلٹ سے نکلا وہ دیا اس کے بعد کہیں سے بھی آپ کرا اور انہوں نے پرائیوٹ بڑے بڑے نام ہسپیٹل سے بھی کروا لیا سیکنڈ کرانے کے لیے تھٹھٹ کرانے کے لیے اور سیمپل بھی رکھ لیا کہ یہ اور کسی وہ کرانے تو وہاں سے کرالو کہ یہ تھا تو ثابت ہو گیا کہ نشے میں تھی جس وقت اس نے مارا اور اس کی زمانت لگائی بھی تھی انہوں نے اوپر عدالت میں اڈیشنل جج نے بھی ملزمہ کی درخواستے زمانت مستدھ کر دی کراچی کے شرقی ایڈیشنل ڈسٹرک انسیشن جٹ کی جانب سے بھی کارسات حاصل کی ملزمہ کی منشاعت استعمال کیس میں درخواست زمانت مستدھ کر دی کی منشاعت کے استعمال سے مطالع کیس کی سماعت کرتے ہوئے عدالت میں دو روز قبل فیطلہ محفوظ کر لیا تھا ملزمہ پر عائس استعمال کرنے کا الزام کہ پیشنزر سرکار کی مدیت میں یہ مقدمہ درج ہوا تھا ٹھیک ہے نا اب سرکار کے ساتھ تو قصہ سے مدیت نہیں ہو سکتا نا کچھ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے شکر ہے گورنمنٹ نے اس میں بہت اچھا کام کیا ہم اپریشیئٹ کرتے ہیں دل کی اٹھا گھرائیوں سے ہم ان کو کہتے ہیں کہ تینکیو آپ نے کچھ اپنی ذمہ داری کی اس قسم کی ذمہ داری آپ نباتے رہے تو مزید ہی جاستے ہونے مشکل ہوں گے جب اتنی بڑی اس کو چھٹے میں مشکل ہو رہی ہے تو وہ چھوٹے موٹر ٹوچے لوگ جو ہوتے ہیں نا جو گاڑی جن کو مل جاتی ہے کسی ایزی کمائی سے باپ کی کوئی ڈالا میں پھر رہا ہوتا ہے کوئی اس میں پھر رہا ہوتا ہے رات کو ڈیفینس کلیفٹن میں وہ گول گول گھوم رہتے ہیں ہر ایک آدمی نظر میں ہے ان کے والدین سے بات کر رہا ہوں میں اس وقت جو ڈیفینس کلیفٹن کی ویکنڈ میں خاطر سے فیس ایک میں فیس سکس میں رات کو مختلف کورنر میں ان کے بچے گاڑیاں گھما رہے ہوتے ہیں سپن مار رہے ہوتے ہیں اور آس پاس کے پڑوسی جو ہے رات کو بہت مشکل میں ہوتے ہیں اور وہ نشے میں ہوتے ہیں اور کوئی ڈی ایچے کی ڈی ایچے گرانچی کی بات کر رہا ہوں کوئی ڈی ایچے کی جو پلیس اور ویجلنس ہے ہر کوئی دعوت ہو رہی ہے اس میں بھند ڈالنے آ جائیں گے لیکن ان کو روکنے نہیں آتا ان میں کوئی ویجلنس والا ہے یوں کہ وہ بڑے بڑے باپ ہوگے بڑے بڑے ان کے ریٹائر افسروں کے بچے ہوتے ہیں مگر کوئی ہے جو ان کو دیکھ رہا ہے ان کے بھی کاروائی انشاءاللہ ضرور ہوگی ان کے باپ کو بھی پتہ لگے گا جس طرح یہ اس کا لڑکی کا باپ بڑا آدمی ہوگی کے بھی کچھ نہیں کر پا رہا آپ بھی ہو جائیں گے ان اپنے بچوں کو آپ خود لگام دے دے اس سے پہلے کوئی اور لگام دے آگے چلتے ہیں جی بڑا تبتس اس کو اپریشیٹ کے ہم نے گورنمنٹ کیس کو آجدہ بھی اس میں نظر رکھی نہیں گے اب یہ جائیں گے ہائی کورٹ اور اس سے پہلے میں میڈیا سے اور آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اس کو جتنا فاور کریں اس نتاشا کیس کو جتنا آپ اٹھا کے رکھیں گے ہم بھی تصویر چلا رہے ہیں ہم کو بھی پتا ہے کہ ہم پہ رکس ہے لیکن چلا رہے ہیں کچھ کرنے کے لیے کچھ کھونا کچھ پرداشت کرنا پڑتا ہے نپٹیں گے بھکتیں گے آپ لوگ کام صرف فاور کرنا ہے کہ اس کو تھوڑا چھوٹا کر کے جو بھی کر کے اس کیس کو ہائیلیٹ کریں زندہ رہنے دیں جس دن یہ کیس میڈیا سے سوچل میڈیا سے ختم یہ بار تو اب کچھ ذمہ داری آپ لوگوں کی بھی ہے آرائٹ اپنا کام کریں اپنے سے کام اپنا کام کر رہے ہیں یاد رہے ہیں انیس وقت کو گرانچی کے علاقے گارتا ہے خاتون ڈریور نے تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے موٹر سوار باپ اور بیٹی کو ہلا کر دیا تھا قتل کر دیا تھا ٹھیک ہے میں اس کو کبھی بھی ہاستہ نہیں مانتا کیونکہ وہ ایک تو چھدی نشے میں تھی اور اس کے بعد اس نے جس طرح غریب باپ اور اس کی بیٹی کو مارا مارا وہ ان کا اپنا مسئلہ تھا ان کو کئی لوگوں کو جن کی گاڑیاں تھی ان گاڑیاں وڑیاں جس کو جو ملنے تھے مل گئی یہ جھیل میں اس کو جھیل میں رکھتا ہے اس کو صدر دینی ہے لینڈن الگ ہم لوگ لکھ رہے ہیں کچھ لوگوں نے لکھ دیا ہے ادھر کے اس کو کہ ان کا لائسنس وہاں بھی محتل ہوگا اور ان کے خلاف وہاں بھی کاروائی ہوگی جب یہ بھاگ کے جائیں گی اب آجاتے ہیں جناب رافیام اللہ نیجی پرائیویڈ اسکول ایک نمبر دیا تھا مجھے ڈی جی افزال صاحب نے جو پرائیویڈ اسکول کے آج کل ڈیپٹی ڈائریکٹر ہے پرائیویڈ اسکول اور رافیام اللہ ہے پرائیویڈ اسکول کی اس کی انچارج ریسٹیشن کی ریسٹار کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں لیکن رافیام اللہ کہتے ہیں ان کا نام ہی کافی ہے وہ بات نہیں کرتی اور ہم سے ہم سے کیا کسی سے بھی لیکن قربان بھٹو صاحب کا نمبر دیا گیا تھا ہمیں کہ آپ اس نمبر پر ڈائل کریں ہم نے نیچے بھی چلایا تھا اس پر چلایا مجھے کتنے ماں باپ کی کتنے لوگوں کی میل آئی کہ وہ فون ہی بند رہتا ہے آپ کے ذریعے کے بعد سے کبھی کبھی پتہ نہیں کھولتا ہے ہم نے نمبر ہی چینج کر لیا تو افزال صاحب اب آپ کا نمبر دے دوں میں یا آپ کو کوئی نمبر دے دیں اور قربان بھٹو میں نے آپ کے آپ کے ڈپارٹمنٹ پہ کوئی ایک صحیح آدمی ہے جو ماں باپ کو ایک 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 کی میری ابھی میل آئی آئی آنے سے پہلے میں نہ ملتی نہیں بتا تھا کہ ان کے بچوں اور سکولوں کا پھر مشکل ہو جائے گی انہوں نے آپ سے کمپلین کی افزال صاحب میں آپ سے مخاتم ہوں انہیں آپ سے کمپلین کی کہ جی میرے بچوں سے اینول فید لی جاری ہے اور وہ کہا رہے جاؤ 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 ایسے لیٹر دے دیں ہم دیکھتے ہیں اس سکول کو کہا رہا بھائی اب اس سکول کو تو لکھیں میرے آئی ڈی کٹ سے آپ کو کیا کرنا ہے تاکہ وہ اپنے بچے کا دے پھر ہر ماں باپ کو فکر ہوتی ہے اور میرے بچے کا نام آ جائے گا کہ ہم نے شکایت کی ہے ڈاکٹر پرڈل سکول میں تو وہ بچے کو فیل کر دیں گے یا بلائیں گے جو بھی کریں گے ہر ماں باپ کے لیے بچے میں سمجھتا ہوں اس چیز کو آپ لوگوں بھی سمجھتے ہیں تو بھائی افضال صاحب یہ نہیں چلے گا آج میں اس سلسلے کا یہ آخری پرگرام کر رہا ہوں میں پھر ریکٹ ویسٹ کروں گا آہ براول بٹو سے میری ریکٹ ویسٹ ہے آسوا بی بی سے میری فریال تالبر صاحبہ سے سی ایم سن سے خاص کر وزیر تعلیم سے کہ سولہ سال سے کوئی ایک سیٹ پہ بیٹا ہے روٹیشن پولیسی ہوتی ہے کوئی چیف سیکرٹی صاحب سیکرٹی تعلیم صاحب کتنے سیکرٹی صاحب آئے کتنے تعلیم کے وزیر آئے کتنے سیکرٹی آئے کتنے چیف سیکرٹی آئے دوران سولہ سال میں صرف چھے مہینے کے لیے ہٹی تھی وہ بھی جب پیر مذہر الحق صاحب وزیر تعلیم صرف چھے مہینے کے لیے ہٹی تھی اور جیسی کیر ڈیکر رکومت آئیے دوبارہ آگئی اس کے بات سے آج تلق یہی ہے اور کہتے ہیں کہ اس کا نام ہی کافی ہے تو اس کے خلاف تحقیقات کریں پوچھیں کہ یہ کیونیٹی کوئی کار کوئی شریف کمپیٹڈ بڑا آفیسل لگائیں جو کہ پرائیوڈ ڈسکول کو لگام دے اور جو کچھ آپ کے اتنا اچھے لاؤز ہیں ریکٹر پرائیوڈ ڈسکول کے سین گورنمنٹ کے کہ جناب کوئی اینویل فید نہیں لے سکتا کوئی بچہ فید نہیں دے تو اس کے لئے اس کا نام نہیں کاٹا جا سکتا ہے ٹائن پرسن بچوں کو فری پڑھائیں گے مستحق بچوں کو فری پڑھائیں گے ایک سے زیادہ بچے ہوں گے دو بچے تین بچے چار بچے تو ڈسکول ڈسکارڈ دیں گے ماں باب جہاں سے چاہیے کتابے لے سکتے ہیں اس پر عمل کون کرائے گا ہوتا کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ ماں بابوں کے ساتھ ان بچوں کے ساتھ وہ سب کو پتا ہے آپ کو پتا ہے آپ بچے بھی پڑھ لیں ہم سب کے بچے سکولوں سے پڑھا ہے تو یہ بھائی آہ خوشیار ہاں اب آپ میری ملاقات پھر نہیں کہیں سین گورنمنٹ والے پھر وزیر تعلیم یا کوئی اور ہم سے شکوا نہیں کرے بھائی ہماری پہلی کوشش یہ ہے کہ آپ لوگ ریزولف کر دیں سین گورنمنٹ اس کو ریزولف کر دیں ادھر وہاں ہائی کورٹ لے کر آئیں گے ہم ڈیکٹر پارڈ سکول کے ڈپارٹمنٹ کو اس میں اور بھی لوگ آئیں گے ہمارے بھی دوست آئیں گے ہمیں شکوا بھی ہوگا ہمیں ہمیں تانے بھی دیے جائیں گے لیکن کوئی مطلب نہیں ہے میں آپ کو تیسرا پرگرام کر رہا ہوں تو میری ذرخات ہے جن لوگوں سے کہ خدا کے لیے اس کو چینج کریں اور دوسرا لائیں اور اس کے خلاف پوری تحقیقات کریں کہ اصل ماجرہ ادھر ہوا کیا ہے یہ تھا آج کا پرگرام بہت سارے چیزیں ہیں یہ میں ڈسکس کرنا نہیں چاہتا کہ جی وزیر اعلیٰ خیبر پنکنخان نے یہ بولا وہ بولا آٹھ گھنٹے غائب رہے اور واپس آگئے پھر آگے پھر وہ بولا اور جناب اہمگیم نے یہ کر دیا اور پیوز باٹی نے وہ کر دیا اور فلاں نے بیان دے دیا بہت سارے چینل آپ کو سنائی رہے ہم سنا کے کیا کریں ہم بھی دوسرے پرگرام میں آپ کو سناتے رہتے ہیں یہ تھا ہمارا پرگرام یہ تھے ہمارے اصل مسائل اور آپ کے اصل مسائل اس کو آپ اب آپ کی ذمہ داری ہے اس کے ساتھ اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنا دوستو خاص کر خاص کر غریب ہوگا بہت خیار رکھیں اللہ حافظ